بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نمبر گیارہ ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ مسننف زہیر احمد آواز ارفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بوک شیر پاکستان آوڈیو لیوریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03002919600 ازر لطیف سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر گیارہ صفحہ نمبر 243 تو پھر مرو مجھے گیا عمران اور اس کے ساتھ ہی قلعے میں گھس سکتے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری شارعہ تک پہنچنے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا لیں گے وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے جوالفرڈ تمہارا وقت اب قریب آ چکا ہے آور کرنٹ ڈوس نے گھسے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا چیف مشٹک پہنچنے کے لئے انہیں بہت وقت لگے گا کیا آپ کسی طرح سے لیڈی فونڈا اور اس کی فورس کو بیس کیم میں بھیج سکتے ہیں اگر لیڈی فونڈا فورس لے کر بیس کیم آ جائے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے لئے وہ موت کا طوفان بن جائے گی اور عمران اور اس کے ساتھی یقینی طور پر اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے آور جوالفرڈ نے کہا نونسنس لیڈی فونڈا پہلے ہی تم سے ملنے کے لئے نکل چکی ہے وہ تمہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت پر مبارک بار دینے کے لئے تمہارے بیس کیم کی طرف آ رہی ہے اب تک شاید وہ وہاں پہنچنے ہی والی ہو آور کرنل ڈراؤس نے کہا اوہ کیا وہ اکیلی ہیں آور جوالفرڈ نے چونک کر پوچھا ہاں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہیلیکوپٹر کا پائلٹ ہی ہوگا اور کوئی نہیں آور کرنل ڈراؤس نے کہا تو پھر اسے روکیں چیف اسے کہیں کہ وہ جہاں بھی ہے فورٹ کی طرف آنے سے پہلے اپنی فورس کو کال کریں اور فورس لے کر ہی فورٹ پہنچیں اگر وہ اکیلی ہوئی تو عمران اور اس کے ساتھی اس کا ہیلیکوپٹر دیکھتے ہی جوالفرڈ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اس سے بات لیکن تم کسی بھی طرح مشین ٹھیک کرو اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو بیس کیم تباہ کرنے سے روکو اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو بیس کیم کی تباہی سے اسرائیل میں طوفان اٹھ کھڑاؤگا اور حکام کا سارا ملبہ ہم پر آگرے گا مجھے بھی پریزیڈنڈ اور پرائیم نسٹر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کرنل ڈروس نے غسیلے لہجے میں کہا یاس چیف میں مشین ٹھیک کرنے کے لیے مجھلسل کام کر رہا ہوں یہاں موجود انجینئرز کا کہنا ہے کہ انہیں آدھا گھنٹہ مل جائے تو وہ اس مشین کو فورڈ سے باہر دوسرے ایریل ریش سے لنک کر دیں گے جو پہاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے اگر اس ایریل ریش سے ان کا لنک ہو گیا تب بھی ہم فورڈ کے اندر اور باہر کو بقایتہ میلٹر کر سکیں گے جوالفر نے کہا جو بھی کرنا ہے جلدی کرو نونسنس عمران اور اس کے ساتھ ہی اگر سہرائی توفان اور سپر کانسٹر و میزائلوں سے بچ سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ہی میرا دل دھیلنا شروع ہو گیا ہے نا جانے وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مرنے کا نام ہی نہیں لیتے کرنل ڈروس نے غسیلے لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے ہیں جیف ایک بار یہ مشین ٹھیک ہو جائے تو پھر عمران اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھوں کسی طور بچ نہیں سکتے میں فورٹ کی دیواروں پر چھپی ہوئی بلاسٹر گنوں سے ان کے ٹکڑے وڑا دوں گا ابھی جوالفر نے اتنا ہی کہا تھا کہ ٹرانس میٹر پر کرنل ڈروس کو ایک زوردار دماغے کے ساتھ جوالفر کی انتہائی تیز اور دردناک چیخ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ٹرانس میٹر آف ہوتا چلا گیا دماغے کی آواز اور جوالفر کی چیخ سن کر کرنل ڈروس جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانس میٹر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ٹرانس میٹر سے بیس کیمٹ کے کنٹرول روم میں ہونے والا دماغہ اور اس سے پیدا ہونے والی تباہی صاف دکھائی دے رہی ہو جس کا جوالفر بھی شکار بن گیا ہو جوالفرڈ جوالفرڈ اور کرنل ڈروس نے ٹرانس میٹر اپنے موں کے قریب کر کے چیفتے ہوئے کہا جوالفرڈ کو آوازیں دینا شروع کر دی لیکن ٹرانس میٹر تو آف ہو چکا تھا کرنل ڈروس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جوالفرڈ کی دردناک چیفتے کرنل ڈروس کو یقین ہو گیا تھا کہ جوالفرڈ کنٹرول روم میں ہونے والے دھماکے کا شکار ہو گیا ہے اور اس کے چیخ کی آواز ایسی ہی تھی جیسے وہ اس کی آخری چیخ ہو جب چیخنے کے باوجود کرنل ڈروس کو جواب میں جوالفرڈ کی آواز سنائی نہ دی تو اسے اپنے جسم سے جان سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر اس کے ہاتھوں میں میں بھی جان نہ رہی اس کے ہاتھ سے ٹرانس میٹر نکل کر نیچے فرش پر گرتا چلا گیا عمران کو جیسے ہی اپنے احساسات فنا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اس نے ایک زوردار جرجری لیتے ہوئے اپنا سر زور سے جھٹکا تو نہ صرف اس کے دماغ میں چھانے والا اندیرہ دور ہو گیا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے بھی اندیرہ چھٹ گیا اسی لمحے اس نے لمبے چنگے نوجوان کو ہوا میں اچھر کر گھٹنوں کے بل خود پر گرتے دیکھا تو عمران بجلی کی تیزی سے کروٹ بدل گیا جس کے نتیجے میں نوجوان کے گھٹنے پوری کوئر سے فرش سے ٹکر آئے اور فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے نوجوان کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور وہ عمران کی جانب انتہائی غصیری نظروں سے دیکھ رہا تھا عمران نے دائیں بائیں دیکھا وہاں چند افراد تھے جو اس کی فائرنگ سے بچ گئے تھے وہ مشینوں کے پیچھے دبکے ہوئے تھے اور اس کی جانب بڑی خوف بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے تم جوالفرڈ ہو عمران نے اس کی جانب غص سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں جوالفرڈ ہوں تم کون ہو نوجوان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے عمران کی جانب تیز نظروں سے گھرتے ہوئے پوچھا تمہاری موت عمران خورایا ہم تو تم عمران ہو جوالفرڈ نے ہنکارہ بڑھتے ہوئے کہا بہت خوب تم شاہد دنیا کے پہلے انسان ہو جسے اپنی موت کے نام کا بھی علم ہے عمران نے کہا تم یہاں کیسے آگئے اور تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ کنٹرول روم کی چھت ریڈ بلوک سی نہیں بلکہ عام کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے جسے بم یا میزیل سے اڑھایا جا سکتا ہے جوالفرڈ نے اسے تیز نظروں سے گھرتے ہوئے کہا کیوں کیا اس چھت کے سوا تمام کمروں کی دیواریں ریڈ بلوک سی بنی ہوئی ہیں عمران نے کہا اس نے ہال کی دیواروں اور پھر دو دروازوں پر نظر ڈالی تو وہ جوالفرڈ کے اس سوال کا مطلب سمجھ گیا دروازے فولادی تھے جبکہ دیواریں ریڈ بلوک سی بنی ہوئی تھی جنہیں کسی بم یا میزیل سے توڑا نہیں جا سکتا تھا اوہ تو یہ بات ہے لیکن برادر ماف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان سیلڈ دیواروں کی پیچھے چھپے ہوئے ہو میں نے تو چھت میں اس کی سراخ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سراخ کے راستے میں کنٹرول روم میں پہنچ جاؤں مجھے اس بات کا قطن علم نہیں تھا کہ کنٹرول روم کی دروازے ہارڈ میٹل اور دیواریں ریڈ بلوک سی ہیں اور چھت اتنی ہی کمزور اسے تم اپنی بدبختی اور میری خوش قسمتی کہہ سکتے ہو کہ میں مضبوط دروازوں اور دیواروں کی توڑنے کی بجائے کنٹرول روم کی چھت تک پہنچ گیا تھا جسے توڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں ورنہ شاید میں ہارڈ دروازوں اور دیواروں سے ہی ٹکریں مارتا رہ جاتا اور تم یہاں بیٹھے میری بیوسی پر جناتی کہہ کے لگا رہے ہوتے عمران نے کہا جناتی کہہ کے کیا مطلب جوالفر نے حیرت بڑے لیجے میں کہا جب بھی جن کسی کے سامنے نمودار ہوتا ہے تو وہ ہوں 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 ہاں 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 قسم کے زوردار کہہ کے لگاتا ہوا نمودار ہوتا ہے اسے جناتی کہہ کے کہا جاتا ہے عمران نے جناتی کہہ کے تشریح کرتے ہوئے کہا تو جوالفر برے برے مو بناتا شروع ہو گیا تمہیں یہاں تمہاری موت کھینچ لائی ہے عمران تم اب میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے تمہارے لیے میرے یہ دونوں ہاتھ ہی کافی ہیں میں نے تمہارے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے نہ اڑا دیئے تو میرا نام جوالفر نہیں جوالفر نے گھراتے ہوئے کہا یعنی اگر تم مجھے ہرا کرنے میں ناکام ہو گئے تو تم اپنا نام بدل لوگے عمران نے اس کی جانیت دیکھا شرار برے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ہاں اگر میں تم سے شکست کھا گیا تو میں اپنا نام بھی بدل لوں گا اور اپنے ہاتھ خود کو گولی بھی مار لوں گا کیونکہ جوالفر نے کبھی ہارنا نہیں سکا اور میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن میری باری ہوئی وہ دن میری دن کی کا آخری دن ہوگا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی شکست نہیں جوالفر نے گھراتے ہوئے کہا صرف تو بہت اچھی بات ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لئے مجھے اپنی گولی ضائع کرنی نہیں پڑے گی امران نے تم سکرانہ لہجے میں کہا تو جوالفر غرہ کر رہے گیا تم سہرائی طوفان اور سپر کاسٹم مزائل سے بچ کر یہاں کیسے آ گئے ہو جوالفر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کون سا سہرائی طوفان اور کون سے سپر کاسٹم مزائل امران نے کہا تو جوالفر کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی کیا مطلب کیا تم سہرائے آسلم سے گزر کر نہیں آئے ہو جوالفر نے حیرت بڑے لہجے میں پوچھا ہاں ہم اسی سہرائے سے گزر کر آئے ہیں امران نے کہا اگر تم اسی سہرائے سے آئے ہو تو پھر تم سہرائے میں آنے والے خوفناک طوفان اور میرے فائر کیے ہوئے سپر کاسٹم مزائل سے کیسے بچ گئے تھے جوالفر نے سر جھٹک کر کہا اس کے لہجے میں بے پناہ الجن تھی میں جادو کے زور سے آیا ہوں جادو کی وجہ سے نہ تو مجھ پر اور نہ میرے ساتھیوں پر سہرائے طوفان کا کچھ اثر ہوا تھا اور نہ تمہارے فائر کی ہوئے سپر کاسٹم مزائلوں کا امران نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہو گیا پیارے اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید میرا بھوت ہی تمہارے سامنے کھڑا ہوتا امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو تم نہیں بتاؤگے جوالفر نے گھرا کر کہا تم کچھ پوچھو گے تو ضرور بتاؤں گا پوچھو کیا پوچھنا ہے امران نے اسی انداز میں کہا تم اور تمہارے ساتھی سہرائی طوفان اور سپر کاسٹم مزائلوں سے کیسے بچ گئے تھے اور تمہیں اس ڈیس کیم کے بارے میں کیسے پتا چلا جوالفر نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ایک لفظ چوبا چوبا کر پوچھا جادو سے امران نے اسی انداز میں کہا تو جوالفر غرہ کر رہے گیا اگر تم جادوگر ہو تو پھر میں تم سے بھی بڑا جادوگر ہوں اب دیکھو میرے جادو کا کمال جوالفر نے غراتے ہوئے کہا اور اس نے فوراں امران پر شلانگ لگا دی اس نے اچھل کر پوری کور سے امران کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن امران فوراں سائٹ پر ہو گیا اس کے پیچھے اچانک پیچھے ہٹنے کی وجہ سے جوالفر اپنی جھوک میں آگے نکل گیا لیکن اس نے انتہائی پھرتی سے نہ صرف خود کو سمالا بلکہ تیزی سے پلٹتے ہوئے اس نے ترچے انداز میں امران پر شلانگ لگا دی اس نے اچھل کر امران کے پہلوں میں لات مارنا چاہی لیکن امران نہ صرف اس کے پہلوں پر لگنے والی لات سے خود کو بچا گیا بلکہ اس نے بجڑی کسی تیزی سے جوالفر پر جھپٹا مارا اور دوسرے لمحے جوالفر اس کے ہاتھوں میں یوں اچھلتا چلا گیا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو جوالفر نے ترپ کر اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے امران کے ہاتھ حرکت میں آئے اور جوالفر اس کے ہاتھوں سے نکل کر ایک مشین سے ٹکرایا اور چیزتا ہوا دھپ سے نیچے گر گیا اسے گرتا دیکھ کر امران اس کی طرف بڑھا لیکن اسی لمحے جوالفر اچھر کر کھڑا ہو گیا اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر امران نے اس پہ چھلانگ لگا دی جوالفر تیزی سے ایک طرف ہٹا مگر امران نے ایک نیا داؤ کھیلا وہ جوالفر کے ہٹنے کی باوجود اڑتا ہوا اس مشین کی جانب آیا جس سے ٹکرا کر جوالفر نیچے گرا تھا امران نے پھرتی سے دونوں ہاتھ مشین سے ٹکائے اور اس کی دونوں ٹھانگیں کو اس کی شکل میں گھوم کر پوری کوہ سے ایک طرف ہٹتے ہوئے جوالفر کے پیٹ میں پڑی اور جوالفر چیختا ہوا نیچے جھکا لیکن ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے اپنا جسم گھوماتے ہوئے امران کی اکب میں آ کر اس کی کمر پکڑ لی جیسے ہی اس نے امران کو کمر سے پکڑا امران نے اپنا جسم یکلخت اکڑایا اور پھر اس نے ٹانگ اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب سے گزارتے ہوئے ٹھیک جوالفر کے سر پر ماری جوالفر کے سر پر لگنے والی بوٹ کی تو بہت زوردار تھی جوالفر کے حلق سے ایک زوردار چیف نکلی اور وہ امران کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتا ہوا مشین سے ٹکرایا اس سے پہلے کہ وہ مشین سے ٹکرا کر نیچے گرتا امران بجلی کی تیزی سے تڑپا اور اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر جوالفر کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے اکب میں موجود مشین کی طرف پریس کر دیا اب پوزیشن یہ تھی کہ امران جوالفر کے سامنے تھا اور اس کی ایک ٹانگ جوالفر کے سینے پر جمع ہوئی تھی اور جوالفر مشین سے کمر لگائے امران کی ٹانگ اور مشین کے درمیان جیسے پھنس آ گیا تھا امران کی ٹانگ اپنے سینے سے ہٹانے کیلئے زور لگا رہا تھا لیکن امران نے جیسے ہی اپنی ٹانگ اس کے سینے پر گارڈ دی تھی پھر امران نے ٹانگ ہٹائی تو جوالفر لڑکرانے ہوئے انداز میں آگے کی طرف جھکا اسی لمحے امران تڑپا اور اس نے ایک ٹانگ پر پہلو کے بل کلابازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں پہل کر جوالفر کی گردن کی طرف بڑھیں جوالفر نے اس کی ٹانگوں سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک امران کی دونوں ٹانگیں اس کی گردن میں کینچی کی طرح پھنس چکی تھی امران کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور اس کی ٹانگیں جوالفر کی گردن میں کینچی کی طرح جھکڑی ہوئی تھی پھر امران نے اپنے جسم کو چھٹکا دیا تو جوالفر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا اچھرے کر نیچے گرا امران نے تیزی سے اپنا جسم موڑا اور پھر وہ بجلی کسی تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا جوالفر چونکہ اس کی ٹانگوں میں پھسا ہوا تھا اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ کروٹیں بدل رہا تھا اور گردن میں بل آنے کی وجہ سے اس کے موڑ سے تیز چیخوں کا طوفان خارج ہو رہا تھا امران نے اسے مسلسل اپنے ساتھ گھماتے ہوئے ٹانگوں کو اپر کی طرف اٹھاتے ہوئے زوردار جھٹکا دیا اور جوالفر کے گردن میں ڈالی ہوئی کینچی کھول دی اس نے ٹانگوں کو کھولنے سے پہلے اس قدر تیزی سے حرکت کی تھی کہ جوالفر جس کا جسم زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا میں رول ہوتا ہوا فرش پر گرا اور پھر مسلسل لڑکتا ہوا مشین کے نچلے حصے سے ٹکرا گیا امران نے اسے چھوڑ کر اپنا جسم کمر کے بل گھوم آیا اور پھر وہ ماہر جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے چل کر کھڑا ہو گیا جوالفر مشین کا سہارہ لے کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ دگڑا ہوا تھا اس کے سر سے نکلنے والا خون مزید بین کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا جس سے اس کا چہرہ اور زیادہ بھیانک ہو گیا تھا وہ امران کو انگارہ برساتی سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا اب بھی ہے اب بھی ہے لڑنے کا دم یا کچھ دیر ریسٹ کرنے کا ارادہ ہے امران نے تنزیہ لہجے میں کہا تو جوالفر کے حلق سے خوفناہ اور رہاہت نکلی اور اس نے ایک بار پھر امران پر چھلانگ لگا دی اس بار وہ اڑتا ہوا امران کی طرف آیا تھا امران نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا وہ فوراں سائیڈ میں ہوا اور پھر جیسے ہی جوالفر کا گھومتا ہوا جسم اس کے نزدیک سے گزرنے لگا امران اچلا اور اس کا تھوڑے جیسا مکہ پوری کوہ سے جوالفر کے مو پر پڑا جوالفر کے حلق سے ایک زوردہ چینس نکلی اور اس کا جسم جھٹکہ کھا کر نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ امران کی ایک ٹانگ جوالفر کے پہلوں میں پڑی اور جوالفر کا جسم یک لخت سیدھا ہوا اور پھر رول ہوتا ہوا پوری کوہ سے زمین پر گرا زمین پر گرتے ہی اس نے کروٹیں بدلیں اور پھر اچانک اس کا جسم رک گیا وہ زمین پر اوندہ پڑا تھا امران اس بار بڑے اتمران سے بھرے انداز میں اپنی جگہ کھڑا تھا اور تمسکرانہ نظر سے جوالفر کی جانب دیکھ رہا تھا جوالفر کی مو پر پڑھنے والے مکے نے اس کے کئی دانت توڑ دیا تھے وہ زمین پر خون ٹوک رہا تھا اس نے سر اٹھا کر امران کی جانب دیکھا پھر وہ وسیلے انداز میں ایک بار پھر اچل کر کھڑا ہو گیا بڑے ڈیٹھو اتنی مار کھانے کی باوجود بار بار اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہو امران نے اسے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا بہت ہو گیا تمہارا کھیل تماشا اب بس اب تمہاری باری ہے جوالفر نے زخمی بھیڑی کی طرح کوراتے ہوئے کہا اس کا ہاتھ جیب میں گیا جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی وہ ایڑی پر بجلی کی تیزی سے گھوما گھومتے ہوئے اس کا ہاتھ جیب سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹا مگر نوکیلہ خنجر نکل کر بجلی کی تیزی سے امران کی جانب بڑھتا چلا گیا امران کو بس اس خنجر کی چمک ہی دکھائی دی تھی جوالفر نے جس تیزی اور پورتی سے امران پر خنجر مارا تھا اسے یقین تھا کہ امران اس بار بچ نہیں سکے گا اور خنجر امران کے سینے میں دستے تک پہمست گس جائے گا لیکن دوسری لمحے اس کی آنکھیں حیرہ سے پھیلتی چلی گئیں جب اس نے اپنا پینکا ہوا خنجر امران کے ہاتھ میں دیکھا امران نے خنجر کی چمک دیکھتے ہوئے ہوا میں جھپٹا مارا تھا اور خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خنجر تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا میرے پینکے ہوئے خنجر سے تو اڑتی ہوئی چڑیا بھی نہیں بچ سکتی پھر تم کیسے بچ گئے جوالفر نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا اسے شاید اپنے خنجر زنی پر بیہر ناز تھا جادو سے امران نے مسکراتے ہوئے اسی انداز میں کہا تو جوالفر نے غصے سے ہونٹ بینچ لئے اسی لمحے امران کا ہاتھ حرکت میں آیا جوالفر نے ہوا میں ایک چمک سی دیکھی اور پھر اس کے حلق سے اس قدر زوردار چیخ نکلی جیسے اس کی گردن کٹ گئی ہو حالانکہ امران کا تینکا ہوا خنجر اس کی گردن میں نہیں بلکہ اس کی دائیں آنکھ میں گز گیا تھا جوالفر آنکھ میں ہاتھ رکھنے رکھے نیچے گرا اور اس نے بری طرح سے ترپنا شروع کر دیا اس نے گرتے ہی خنجر کا دستہ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی آنکھ سے باہر نکال لیا جیسے ہی اس نے آنکھ سے خنجر نکالا اس کی آنکھ سے زرد رنگ کا مواد سا نکل کر باہر آگرا اور جوالفر نے تکلیف و پرداش کرنے کے لیے دانتوں میں دانت جمع لیا تھے لیکن درد کی شدت سے اس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اس کا چہرہ اور زیادہ بھیانک ہو گیا تھا اب ٹھیک ہے اب تم ایک آنکھ والے جن دکھائی دے رہے ہو عمران نے مسکراتے رکھا تم انسان نہیں ہو سکتے تمہاری پرتی اور تمہاری طاقت کا میں نے بہت غلط اندازہ لگایا تھا تم واقعی جادوگر ہو بہت بڑے جادوگر جوالفر نے کانپتے والے لہجے میں کہا ہاں ساملی جادوگر بھی مجھے اپنا استاد مانتا ہے عمران نے مسکراتے والے کہا کیا چاہتے ہو تم جوالفر نے اسے ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے پوچھا اگر شرافہ سے بتاؤ گے تو میں تم سے ایک ہی سوال پوچھوں گا عمران نے کہا یہ کہ ایم کے میزائل بنانے والی ریبورٹری کہا ہے جوالفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا بہت خوب ایک آنکھ نکلتے ہی تمہارا دماغ خاصا تیز ہو گیا ہے عمران نے کہا میں اسے بوٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں بوٹری کی حفاظت کا سیٹ اپ کرنر ڈراؤس کا بنا ہوا ہے جوالفر نے جواب دیتے ہو کہا چلو تو پھر یہ بتا دو کہ کرنر ڈراؤس صاحب مجھے کہاں ملیں گے تاکہ میں اس سے تمہاری ممبوسہ میرا مطلب ہے کہ تمہاری محبوبہ کا اپنے لئے رشتہ مانگ سکوں تمہاری محبوبہ کا نام لیڈی کونڈا ہے نا عمران نے کہا لیڈی کونڈا جوالفر نے گھرا کر کہا فونڈا بڑا ڈراؤنا نام ہے عمران نے کہا تم لیڈی کونڈا لیڈی کونڈا سے کیا چاہتے ہو جوالفر نے پوچھا وہ وہ میری گیسو دراز مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میرے چھے بچے ہیں جن کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے مجھے معلوم ہوا تھا کہ لیڈی کونڈا یا فونڈا جو بھی اس کا نام ہے وہ بچوں کی اچھی پربلش اور دیکھ بال کر سکتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے اپنے بچوں کی آیا بھنا لوں گا عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اگر تم سمجھ رہے ہو کہ لیڈی فونڈا ایم کے میزیل بنانے والی فیکٹری کے بارے میں جانتی ہے تو تمہارا خیال غلط ہے میری طرح اسے بھی کرنل ڈراؤز نے اس بات سے بے خبر رکھا ہوا ہے کہ لیڈی بارٹری کہاں ہے جوالفرڈ نے کہا تو پھر مجھے کرنل ڈراؤز کا ہی اتا پتہ بتا دو میں اس کے پاؤں پر جاؤں گا کہ وہ مجھے ایک بار اس لیڈراؤز کی سیر کرا دے مجھے اس سائنسدان کا کیا نام ہے اس کا ہاں پروفیسر ایڈر کی شاگردی اختیار کرنی ہے اور وہ اس وقت تک مجھے اپنا شاگرد نہیں بنائے گا جب تک کرنل ڈراؤز میری سفارش نہیں کرے گا عمران نے کہا کرنل ڈراؤز موت قبول کر لے گا لیکن وہ تمہیں اس لیڈراؤز کا پتہ کبھی نہیں بتائے گا جوالفرڈ نے کہا لیڈراؤز کا پتہ میں اس سے خود پوچھ لوں گا تم مجھے بس اس کا پتہ بتا دو کہ وہ مجھے کہاں ملے گا عمران نے کہا اب سمجھا تم مجھ سے کھاپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو جوالفرڈ نے ہونٹ بیچتے کے کہا ہاں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہاری میبوبا کو اپنی خالہ بنانے کے لیے کھاپر ہیڈ کے ہیڈکوارٹر میں اپنے خالوں کی بارات لے جانا چاہتا ہوں عمران نے کماری لڑچوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا سوری میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا میں تم سے شکست کھا گیا ہوں لیکن میں اپنے ملک سے زداری نہیں کروں گا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے شکست کھا گیا تو پھر میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی شکست نفرت ہے شدید نفرت جوالفرڈ نے کرخت لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا جوالفرڈ نے آنکھ سے نکالا ہوا خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا اچانک اپنی گردن میں پھیر لیا اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ سا اچلا اور جوالفرڈ کے مو سے خرخرہات کی آواز نکلی اور وہ اندے مو گرٹا چلا گیا ارے ارے جاتے جاتے اپنی محبوبہ کا ہی پتہ دے جاتے اور کچھ نہیں تو میں اس سے جا کر تمہاری موت کا دلاسہ ہی دے دیتا عمران نے کہا جوالفرڈ کا جسم بری طرح جٹکہ کھا رہا تھا کچھ دیر تک وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا جوالفرڈ کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر عمران نے برے برے مو بنانا شروع کر دیئے مشینوں کے پیچھے چھوپے ہوئے افراج جوالفرڈ کو اس طرح عمران سے شکست کھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں اپنی گردن پر خنجر پھیرتے دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئے تھے عمران آگے بڑھا اور اس نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں موجود مشینوں کو چیک کرنا شروع کر دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان مشینوں کے فنکشنز چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے کفوں میں چھوپے ہوئے چھوٹے چھوٹے بٹن جیسے مایکرو بم نکالتا اور انہیں ایک انگلی اور انگوٹے سے پریس کر کے مشین میں موجود رخنوں میں ڈال دیتا اس نے وہاں موجود تمام مشینوں میں مایکرو بم ڈال دیئے پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور سر اٹھا کر اس سراغ کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ کوت کر کنٹرول ٹھوم میں آیا تھا سراغ کے کنارے پر سفدر اور کیپٹر شکیل کھڑے ہوئے تھے جو ابھی ابھی آئے تھے ان دونوں کو دیکھ کر عمران نے مسکرا کر ہاتھ ایلانا شروع کر دیا کیا ہم آپ کی مدد کے لیے نیچے آئیں کیپٹر شکیل نے پوچھا نہیں میری مدد کرنی ہے تو مجھے اوپر کھینچو یہاں تو سارے دروازے بند اور جام ہو چکے ہیں عمران نے کہا تو سفدر نے اس بات میں سار ایلائیا اور پھر وہ سراغ کے کنارے سے ہٹ کر ایک طرف بھاگتا چلا گیا کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک گچھا تھا اس نے رسی کا گچھا کھولا اور رسی نیچے لٹکانی شروع کر دی آپ رسی پکڑ لیں ہم آپ کو اوپر کھینچ لیں گے سفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہرا دیا اور پھر اس نے رسی پکڑی تو اوپر موجود سفدر اور کیپٹر شکیل نے فرش پر پہل جمع کر اسے اوپر کھینچنا شروع کر دیا کچھ دیر میں عمران ان کے ساتھ تھا کیا ہوا جوالفر کا کچھ پتا چلا کہاں ہے وہ سفدر نے عمران سے پوچھا وہ اپنے ہاتھوں اپنی گردن کاٹ کر عالم بالا کی سیر کرنے چلا گیا عالم بالا کی سیر سفدر نے حیرت بڑے لہجے میں کہا تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتائی اس کا مطلب ہے ہم اب بھی اس بات سے لا علم ہیں کہ کامپر ہیڈ کا ہیڈ کارٹر کہاں ہیں سفدر نے ہونٹ بیچتے میں کہا میں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن جوالفر محبے بطن تھا اس نے ہیڈ کارٹر کے بارے میں کچھ بتانے کی وجہ اپنی گردن کاٹ لی عمران نے کہا چلو جو ہونا تھا ہو گیا ہم نے بیس کیم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے بیس کیم میں ایک میزائل اسٹیشن تھا اس میزائل اسٹیشن پر قبضہ کر کے ہم نے قریب موجود ان کا ائر بیس بھی تباہ کر دیا ہے بیس کیم اور ائر بیس میں ہونے والی تباہی اسرائیل کے ہوش اڑا دینے کیلئے کافی ہے انہیں یہ تباہی زندگی بر یاد رہے گی کیپٹن شکیل نے کہا باقی ساتھی کہاں ہیں عمران نے پوچھا بیس کیم کے اسلحہ ڈیپو سے وہ ٹائم بم نکال لائے ہیں اور وہ ان بموں گوں کلے کے ہر حصے میں ایجیسٹ کر رہے ہیں تاکہ کلے کا نام نشان بھی باقی نہ رہے سفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ستونوں والے اس حال نمہ وہ سب محفوظ تھے لیکن الاسد جو دو ساتھی پہلے سے ہی بیس کیم میں موجود تھے اور جنہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کلے میں داخل ہونے کے لیے ان کے ساتھ تعامن کیا تھا وہ ہلاک ہو گئے تھے البتہ الاسد سمیر عمران کے تمام ساتھی زخمی ہونے سے بھی محفوظ رہے تھے ہم نے ہر طرف بم لگا دیا ہے جو اب سے پندرہ منٹ کے بعد بلاسٹ ہو جائیں گے اس لئے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا جولیا نے کہا یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی سواری چھوڑی ہے تم نے یہ ہمیں پہتر ہی بھاگنا ہوگا عمران نے پوچھا آپ فکر نہ کریں پرنس چند جیبیں محفوظ ہیں ہم ان جیپوں میں یہاں سے نکل سکتے ہیں الاسد نے کہا چند جیپوں کو چھوڑو ان میں سے ایک ہی جیپ لے آؤ ہم سب اسی میں نکل جائیں گے عمران نے کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بڑی سیاہ رنگ کی جیپ لے آیا جیپ دیکھ کر عمران نے اتمنان کا سانس لیا اور پھر عمران کے اشارے پر الاسد سائٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا وہ اس کے اشارے پر اس کے ساتھ ہی جیپ کے عقب حصے میں سوار ہو گئے ان سب کے جیپ میں سوار ہوتے ہی الاسد نے جیپ کلے کے ٹوٹے پھوٹے حصے سے باہر نکالی اور ریل سڑک پر دوڑاتا لے گیا ابھی وہ جیپ لے کر تھوڑی دور گیا ہوگا کہ اسی لمحے انہیں عقب سے مشین گنوں کے چلنے کی مخصوص آوازیں سنائی دیں انہوں نے چونگ کر دیکھا تو دو سیاہ کے دو اور سیاہ رنگ کی جیپیں جن میں چار چار افراد سوار تھے تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی آ رہی تھی جیپوں میں موجود افراد مشین گنوں سے ان کی جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن چونکہ وہ ان سے کافی دور تھے اس لئے گولیاں ان کی جیپ تک نہیں پہنچ رہی تھی یہ سب کیسے بچ گئے ہم نے تو سارا قلعہ چھان مارا تھا وہاں تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا جولیا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے یہ افراد جیپیں لے کر قلعے سے باہر نکل گئے ہو اور اپنی جانے بچانے کے لئے پہاڑیوں میں چھپ گئے ہو اب انہوں نے ہمیں قلعے سے نکلتے دیکھا تو ہمارے پیچھے لگ گئے ہو عمران نے ایک تبیل سانس لیتے میں کہا کیا کرنا ہے ان کا تنویر نے پوچھا آنے دو انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں عمران نے لاپروائی سے کہا تو تنویر ایک تبیل سانس لے کر رہ گیا جیپوں کو دیکھ کر اس نے جیپ کی رفتار اور تیز کر دی تھی پہاڑیوں کے ترمیان گھومتی ہوئی سڑک پر وہ ان دونوں جیپوں کو کافی پیچھے چھوڑایا تھا کافی آگے جا کر سڑک متوازی ہو گئی اور متوازی سڑک پر آتے ہی عمران نے جیپ کی رفتار میں نمائے اضافہ کر دیا ابھی وہ جیپ لے کر کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ انہیں دور سے سیاہ رنگ کا ایک ہیلیکوپٹر آتا دکھائی دیا ہیلیکوپٹر سڑک کے ساتھ ساتھ ار رہا تھا جو ایک پہاڑی کے پیچھے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ گیا تھا اور پھر انہیں وہ ہیلیکوپٹر سڑک پر لینڈ کرتا ہوا دکھائی دیا اب یہ ہیلیکوپٹر کہاں سے آ گیا الہصد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا صدر مت کرو اس سے بھی نمٹ لیں گے عمران نے کہا تو الہصد نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران کی نظریں ہیلیکوپٹر پر جمی ہوئی تھی اس نے سر گھوما کر پیچھے دیکھا تو اسے دونوں جیپیں تیزی سے اپنے پیچھے آتی ہوئی دکھائی دی ہم ان جیپوں پر فائر کرتے ہیں تنویر نے کہا تو عمران نے کوئی جواب نہ دیا عمران کی حاموشی کو رضا بندی سمجھتے ہوئے تنویر اور کیپٹر شکیل نے اپنے مشین پستہ سنبھال لیے اور پیچھے آنے والی جیپوں پر فائرنگ شروع کر دی جو تیزی سے بھاگتی ہوئی نظریک آتی جا رہی تھی لیڈی فونڈا ہیلیکوپٹر میں سوا تھی جانب اڑا جا رہا تھا لیڈی فونڈا کے چہرے پر مسرد کے تانسرہ تھے اسے ایک خوشی تو یہ تھی کہ پاکیشیائی ایجنٹ جو اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے وہ سب اس کے منگیتر جوالفٹ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے اور دوسری خوشی جوالفٹ سے ملنے کی تھی جس سے ملے ہوئے اسے کئی روز گزر چکے تھے پارٹ نمبر گیارہ یہاں اقتتام پذیر ہوا بکیا حصہ سفہ نمبر دوسو انہتر سے سماعت فرمائے